کبیر کے سممند میں لوک مانس میں ایک جن شتی پرشرت ہے کہا جاتا ہے کہ پورجنم میں کبیر چور تھے چور بھی ایسے کہ دیم مندروں میں چوری کرنے سے بھی باج نہ آتے ایک بار چوری کرنے کے لیے ایک شب مندر میں کھسے تب مندروں میں بہت مال کھا جانا رہتا تھا اسے ڈھوننے پانے کے لیے کبیر نے دیپک چلایا لیکن ہوا کے چھوکے سے دیپک پھوچ گیا کبیر نے پھر دیپک چلایا لیکن دیپک پھر سے پھوچ گیا یہ کرم لقادار چلتا رہا ایسے میں بھولے والے پہوان شنکر نے سوچا کہ ان کی دیپ آراد نہ ہو رہی ہے اور پرسند ہو کر انہوں نے کبیر کو اگلے جنم میں دھن پتی ہونے کا آشیش دے دالا کبیر کے سممندر پرشرت ہے کہ ان کے تین پیر اور آٹھ دات ہیں اپنی کروپتہ کے لیے ویعتی پرسند ہیں ان کی جو بھی مورتیاں پائے جاتی ہیں وہ بھی ادکتر اسطول اور بے ڈول ہیں انہوں نے پر بھی کبیر کا ویکتتر اور چرتر آکشک نہیں تھا کبیر راوان کے کلگوتر کے کہے جاتے ہیں کبیر کو راکشت کا تک یکش بھی کہا گیا ہے یکش دھن کا رکشک ہی ہوتا ہے لیکن اسے پھوکتا نہیں ہے کبیر کا جو بھی دکپال روپ ہے وہ انہیں رکشک اور پرہری کے روپ کو اسپش کرتا ہے پرانے مندروں کے بھاری بھاگ میں کبیر کی مورتیاں پائے جانے کا رہ سے بھی یہی ہے کہ وہ مندروں کے دھن کے رکشک کے روپ میں کلپت اور سوکرت ہے کورٹیلی نے بھی کھچانوں میں رکشک کے روپ میں کبیر کی مورتیاں رکھنے کے بارے میں لکھا ہے لکشمی کے دھن کے ساتھ منگل کا بھاو بھی جڑا ہوا ہے کبیر کے دھن کے ساتھ لوگ منگل کا بھاو پرتیکش نہیں ہے لکشمی کا دھن استھائی نہیں ہے گتشیل ہے اس لئے اس کا چنچلہ نام لوگفرت ہے جبکہ کبیر کا دھن کھچانے کے روپ میں جڑ ایوہم استعمتی ہے